ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لیے تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو اکاون سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلنے کے بعد بھی اسے تیہ نہیں کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو اکاون ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں امدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص سو سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اسے تیہ نہ کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو ترے پن صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو ترے پن میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے راوی کو شک ہوا کہ سہل سے کونسی تعداد بیان ہوئی تھی وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے ان میں اگلا بھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے ان کے چہرے چودہ ہی رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو چون سہل بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو پچپن عبدالعزیز نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہ حدیث نمان بن نبی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا اور اس میں وہ اس لفظ کا اضافہ کرتے تھے کہ جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوکتے ستاروں کو دیکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو چپن ابو عمران جونی نے بیان کیا کہا میں نے انس من مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا جانی ابو طالب سے اگر تمہیں روح زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیعے میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دوگے وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا آخر شرک ہی کیا صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار پانچ سو ستاون حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعے اس طرح نکلیں گے گویا کہ سعاریر ہوں حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ سعاریر کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں اور ہوا یہ تھا کہ آخر عمر میں عمرو بن دینار کے دانت گر گئے تھے حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا اے ابو محمد یہ عمرو بن دینار کی کنیت ہے کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے یہ سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جہنم سے شفاعت کے ذریعے لوگ نکلیں گے انہوں نے کہا ہاں بے شک سنا ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1558 انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جہنم سے نکلے گی اس کے بعد کہ جہنم کے آگ نے ان کو جلا ڈالا ہوگا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اہل جنت ان کو جہنمیین کے نام سے یاد کریں گے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1569 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے دوزخ سے نکال لو اس وقت ایسے لوگ نکالے جائیں گے اور وہ اس وقت جل کر کوئلی کی طرح ہو گئے ہوں گے اس کے بعد انہیں نہر حیات زندگی بخش دریہ میں ڈالا جائے گا اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ اور شگفتہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کی جگہ پر کونے کرکٹ کا دانا اسی رات یا دن میں اگاتا ہے یا راوی نے حمیلی سیل کے بجائے حمیت اس سیل کہا ہے یعنی جہاں سیلاب کا زور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس تانے سے زرد رنگ کا لپٹا ہوا بارونک پودا اکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمچے ہزار پانچ سو ساٹھ شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو اسحاق سبیعی سے سنا کہا کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہوں سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمچے ہزار پانچ سو اک سٹھ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو زخیوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکہ عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کے دونوں پیروں کے نیچے دو انگاری رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا اور کیتلی جوش کھاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمچے ہزار پانچ سو با سٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مراہ نے ان سے خسیمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور روح مبارک پھیر لیا اور اس سے پناہ مانگی پھر جہنم کا ذکر کیا اور روح مبارک پھیر لیا اور اس سے پناہ مانگی اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ سے بچو صدقہ دے کر خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے جسے یہ بھی نہ ملے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے صحیح بخاری حدیث 6563 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے اور انہیں جہنم میں ٹکھنوں تک رکھا جائے گا جس سے ان کا بھیجا کھولتا رہے گا صحیح بخاری حدیث 6563 مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو ایوانہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انصر دی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے ممکن ہے ہم اپنی اس حالت سے نجات پا جائیں چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ارز کریں گے آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھوکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں وہ کہیں گے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں پھر وہ اپنی لغزش یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام کیا تھا لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لو مانگو دیا جائے گا کہو سنا جائے گا شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنے رب کی اس وقت ایسی حمد بیان کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا پھر شفاعت کروں گا اور میرے لئے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں پھر میں دوبارہ آؤں گا اور اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے یعنی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے قطادر رحمہ اللہ اس موقع پر کہا کرتے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار پانچ سو پینسٹھ امران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جہنم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کو جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار پانچ سو چھے آسٹھ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حارس بن سراقہ بن حارس رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں حارس رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر لگ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ حارسہ سے مجھے کتنی محبت تھی اگر وہ جنت میں ہے تو اس پر میں نہیں رونگی ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے وقوف ہوئی ہو کیا کوئی جنت ایک ہی ہے جنتیں تو بہت سی ہیں اور حارسہ فردوس عالی جنت کے اونچے درجے میں ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو سو سٹھ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ان جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بڑھ کر ہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روح زمین کی طرف جھاک کر دیکھ لے تو آسوان سے لے کر زمین تک منور کر دے اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے اور اس کا دپٹہ دنیا اور مافیہ سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو سٹھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو وہاں اسے یہ جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہاں جگہ ملتی تاکہ اس کے لئے حسرت و افسوس کا باعث ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 6579 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ حدیث کے لینے کے لئے میں تمہاری بہت زیادہ حرص دیکھا کرتا ہوں قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا صحیح بخاری حدیث نمہ 6570 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹے ہوئے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ وہ پھر آئے گا لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں دنیا اور اس سے دس گناہ دیا جاتا ہے کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کے دس گناہ دیا جاتا ہے وہ شخص کہے گا تو میرا مزاق بناتا ہے حالانکہ تو شہنشاہ ہے میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس دیئے اور آپ کے آگے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو اکھتر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو بہتر سعید اور آتا بن یزید نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرزاق بن حمام نے کہا ہم کا مغامر نے انہیں زہری نے انہیں آتا بن یزید لحسی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بادل عبر وغیرہ نہ ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم میں سے جو شخص جس چیز کی پوجہ پات کیا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے چنانچہ جو لوگ سورت کی پرستش کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور جو لوگ چاند کی پوجہ کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی اور اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے سامنے نہ آئے جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اس کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا آؤ میرے ساتھ ہو لو میں تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے کہ تُو ہمارا رب ہے پھر اسی کے پیچھے ہو جائیں گے اور جہنم پر پل بنا دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو پار کروں گا اور اس دن رسول علیہ السلام کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو اور وہاں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں دیکھے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ پھر سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے البتہ اس کے لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہ لوگوں کو ان کے عامال کے مطابق اچک لیں گے اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے حلاک ہو جائیں گے اور بعض کا عمل رائی جدانے کے برابر ہوگا پھر وہ نجات پا جائے گا آخر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے زفاری ہو جائے گا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا جنہیں نکالنے کی اس کی مشیعت ہوگی یعنی وہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جسم میں سجدوں کے نشان کو کھائے چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے یہ جل کر کوئیلے ہو چکے ہوں گے پھر ان پر پانی چھڑتا جائے گا جس سے ماہ الحیات زندگی بخشنے والا پانی کہتے ہیں اس وقت وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیسے سیل عابد کے بعد ذرخے زمین میں دانا ہوگاتا ہے ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ کہے گا اے میرے رب اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے ذرا میرا مو آگ کی طرف سے دوسری طرف پھیڑ دے وہ اسی طرح اللہ سے دعا کرتا رہے گا آخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کہیں تو کوئی دوسری چیز مانگنی شروع نہ کر دے وہ شخص ارز کرے گا نہیں تیری عزت کے قسم میں اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں مانگوں گا چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیڑ دیا جائے گا اب اس کے بعد وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگے گا افسوس اے ابن آدم تُو بہت زیادہ وعدہ خلاف ہے پھر وہ برابر اسی طرح دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیری یہ دعا قبول کرلوں تو تُو پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا وہ شخص کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم میں اس کے سوا اور کوئی چیز تُسے نہیں مانگوں گا اور وہ اللہ سے اہد و پیمان کرے گا کہ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں مانگے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا جب وہ جنت کے اندر کے نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تُو نے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تُو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا اے ابن آدم مفسوس تُو کتنا وعدہ خلاف ہے وہ شخص از کرے گا اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بدبخت بندہ نہ بنا وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہس دے گا جب اللہ ہس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلان چیز کی خواہش کر چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ فلان چیز کی خواہش کرو چنانچہ وہ پھر خواہش کرے گا جہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ نعمتیں اور دی جاتی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے اسی سنت سے کہا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو تہتر عطا نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں بھی اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں حدیث کے اس ٹکلے تک پہنچے کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اس سے دس گناہ اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یوں ہی سنا ہے یہ سب چیزیں اور اتنی ہی اور صحیح بخاری حدیث نمر 6574 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے پہلے ہی حوث پر موجود رہوں گا صحیح بخاری حدیث نمر 6575 دوسری سند عمرو بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے ان سے مغیرہ نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوث پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کیا ہے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی اس روایت کی مطابعت آسم نے ابو وائل سے کی اور حسین نے کہا آسم نے ابو وائل سے ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6576 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ہی میرا حوز ہوگا وہ اتنا بڑا ہے جتنا جربہ اور ازراح کے درمیان فاصلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6577 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی خیر کثیر ہے جو اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر بھلائی کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے صحیح بخاری حدیث نمی چھے ہزار پانچ سو اٹھتر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث سمچے ہزار پانچ سو نا سی انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوز کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی اعلیٰ اور یمن کے شہر سنعہ کے درمیان کی لمبائی ہے اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے صحیح بخاری حدیث سمچے ہزار پانچ سو اسی انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا رہا تھا کہ ایک نہر پر پہنچا اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گمبت بنے ہوئے تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی راوی حدبہ کو شک تھا کہ آپ نے مٹی فرمایا یا خوشبو صحیح بخاری حدیث نمبر 6581 انصر رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ ساتھی حوز پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھی صحیح بخاری حدیث سمجھے 1582 سحل بن سعاد رضی اللہ انہوں نے بیان نے فرمایا میں اپنے حوز کو سر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمرچے 1583 ابو حازم انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث مجھ سے نعمان بن نبی آیاش نے سنی اور کہا کہ کیا یوں ہی آپ نے سحل رضی اللہ انہوں سے سنی تھی یہ حدیث میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں سے یہ حدیث اس طرح سنی تھی اور وہ اس حدیث میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کرتے تھے یعنی یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی اس پر میں کہوں گا کہ دور ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ سحقہ بمانی بعدہ ہے یعنی بائید اسحقہو یعنی ابعدہ صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو چوراسی ابو حریرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی پھر وہ حوث سے دور کر دیے جائیں گے میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھی یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے دوسری سند شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا ان سے زہری نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیح جلون بجائے فیح لعون کے بیان کرتے تھے اور عقیل فیح لعون بیان کرتے تھے اور زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے محمد بن علی نے ان سے عبید اللہ بن ابی رافع نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو پچاسی یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابن مسیب نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ انہوں سے روایت کرتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوز پر میرے صحابہ رضی اللہ انہوں کی ایک جماعت آئے گی پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا میں ارز کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ رضی اللہ انہوں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھی یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو چھے آسی ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوز پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص پرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں کہوں گا کہ کدھر وہ کہے گا کہ واللہ جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص پرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ میں پوچھوں گا کہ کہاں تو وہ کہے گا کہ اللہ کی خسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں پرشتہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان گروہوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا ان سب کو دوزخ میں لے جائیں گے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو ستاسی حفظ بن عاصم نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوز پر ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو اٹھاسی عبدان نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے ان سے عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ میں نے جندب رضی اللہ انہوں سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوز پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا صحیح بخاری حدیث نمجھے ہزار پانچ سو نواسی اقبہ بن عامر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہداء عہد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جنازے میں دعا کی جاتی ہے پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا لوگوں میں تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا اور میں واللہ اپنے حوز کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں یا فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بات شرک کرو گے البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑھ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے صحیح بخاری حدیث نمہ چھ ہزار پانچ سنوے معبد بن خالد نے بیان کیا انہوں نے حارسہ بن وحب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے جتنی مدینہ اور سنعا کے درمیان دوری ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چھ ہزار پانچ سو اک آنوے ابن ابو عدی محمد بن ابراہیم نے بھی شعبہ سے روایت کیا ان سے معبد بن خالد نے اور ان سے حارسہ رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا حوض اتنا لمبا ہوگا جتنی سنا اور مدینہ کے درمیان دوری ہے اس پر حضرت مستورد نے کہا کیا آپ نے برطنوں والی روایت نہیں سنی انہوں نے کہا کہ نہیں مستورد نے کہا کہ اس میں برطن پینے کے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ چھ ہزار پانچ سو بانوے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا میں ارز کروں گا کہ آئے میرے رب یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم بھی ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیے تھے واللہ یہ مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے دین اسلام سے پھر گئے ابن ابی ملی کا جو کہ یہ حدیث حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہا کرتے تھے کہ آئے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں دین سے لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیے جائیں ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سورہ مومنون میں جو فرمان خداوندی ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ تم دین سے اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے تھے یعنی اسلام سے مرتد ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار پانچ سو تیرانوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سنایا اور آپ سچوں کے سچے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بستہ خون بنتا ہے پھر اتنے ہی عرصے میں مزغہ یعنی گوشت کا لوتھلا پھر چار ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی روزی اس کی موت اس کا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت پس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں جاتا ہے اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم بن نبی آیاس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے صحیح بخاری حجی صمر 6,594 انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پایا ہے اے رب اب علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے اے رب اب مذغہ گوشت کا لو تھڑا بن گیا ہے پھر جب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے اے رب لڑکا ہے یا لڑکی نیک ہے یا برا اس کی روزی کیا ہوگی اس کی موت کب ہوگی اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 6,595 یزید رشک نے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سنا وہ عمران بن حسین رضی اللہ انہوں سے بیان کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے یعنی خود انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس کے لیے اسے سہولت دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 6,596 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے صحیح بخاری حدیث نمہ 6,597 عطا بن یزید نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے صحیح بخاری حدیث نمہ 6,598 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر نا پیدا ہوتا ہو لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا ان میں کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے وہ تو تم ہی اس کا کان کٹ دیتے ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 6,599 صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا پھر یا رسول اللہ اس بچے کے مطالق کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مر گیا ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرتا صحیح بخاری حدیث نمہ 6,600 شکریہ بیدی 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 دنگ اسے موسیقی